بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انگریز سرکار نے نائنٹین تھرٹی سیون میں متحدہ اندوستان میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروا کر حکومت مقامی منتخب نمائندوں کے سپورٹ کر دی انڈین نیشنل کانگریس کے پورے اندوستان پر حکمرانی کرنے کے خواب چکنا چور ہو گئے اور وہ کل گیارہ صوبوں میں سے صرف چھے صوبوں بمبے مدرس بحار اڑیسا سی پی اور یو پی میں اپنی حکومتیں بنانے میں کامیاب ہو سکی باقی پانچ صوبوں آسام متحدہ بنگال متحدہ پنجاب صوبہ سندھ اور صوبہ سراد میں مسلمان قائدین نے مختلف سیاسی پلیٹ فارم سے اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لیں آسام میں آسام ویلی مسلم پارٹی کے سید محمد سعداللہ متحدہ بنگال میں کرشک پراجہ پارٹی کے مولوی اے کے فضل الحق متحدہ پنجاب میں یونینس پارٹی کے سر سکندر آیات خان سندھ میں سندھ مسلم پلیٹیکل پارٹی کے سر غلام حسین ہدایت اللہ اور صوبہ سراد میں آزاد ایسیت سے منتخب ہونے والے سابزادہ سر عبدالقیوم خان اپنے اپنے صوبوں میں وزیراعظم منتخب ہو گئے آج کے پروگرام میں ہم صرف متحدہ پنجاب کے انتخابات اور حکومت کے قیام پر بات کریں گے متحدہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کل اکسو پچھتر ارکان پر مشتمل تھی انتخابات میں یونینس پارٹی اٹھانوے نشستیں جیت کر سنگل لارجس پارٹی بن گئے دوسرے نمبر پر کانگرس رہی جو صرف اٹھارہ نشستیں حاصل کر سکی خالصہ نیشنل بولڈ تیرہ ہندو الیکشن بولڈ بارہ اکالیدہ گیارہ مجلس احرار الاسلام چار آل انڈیا مسلم لیگ دو کانگرس نیشنل پارٹی ایک جبکہ سولہ آزاد اور کان بھی منتخب ہو گئے اب ہم صرف مسلمانوں کے لیے مختص نشستوں پر ہونے والے انتخابات کا تنقیدی جائزہ لیں گے متحدہ پنجاب کی کل اکسو پچتر نشستوں میں سے نواسی نشستیں مسلمانوں کے لیے مختص کر دی گئی تھی اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندیگی کا یہ تناسو اکیامن فیصد تھا جن پر مسلمان امیدواروں میں برائے راست مقابلہ ہونا تھا اور ان کو ووٹ دینے کا حق بھی صرف مسلمانوں کو حاصل تھا اس وقت مسلم لیگ پنجاب کی صدارت شائر مشرق ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کے پاس تھی جبکہ یونینسٹ پارٹی کی قیادت سر سکندر حیات خان کر رہے تھے انتخابات میں مسلمانوں کے لیے مختص نواسی نشستوں پر بھی یونینسٹ پارٹی نے کلین سویپ کر دیا اور وہ ان نواسی نشستوں میں سے اٹھتر نشستیں لے ہوئی مسلم نشستوں پر یونینسٹ پارٹی کی کمیابی کا تناسو اٹھاسی فیصد تھا مسلم نشستوں پر مجلس ارار الاسلام چار نشستیں جیت کر دوسرے نمبر پر رہی مسلم لیگ اور کانگرس صرف دو دو نشستیں حاصل کر سکیں ایک آزاد امیدوار منتخب ہوا جبکہ خواتین کے لیے مختص دو نشستیں بھی آزاد امیدواروں کے حصے میں آئیں جن کو یونینسٹ پارٹی کی حمایت حاصل تھی مسلم نشستوں پر مسلمان جماعتوں کے درمیان ہونے والے سیاسی مقابلوں میں دو بڑے اپسیٹ ہو گئے پہلا اپسیٹ متحدہ پنجاب میں آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے مختص نواسی ایٹی نائن نشستوں میں سے صرف دو نشستیں حاصل کر سکیں ایک اندرون لاہور سے ملک برکت علی اور دوسری پرندادن خان زرہ جیلم سے جس پر راجہ غدن فر علی کامیاب ہوئے دوسرا بڑا اپسیٹ یہ تھے پنجاب کے شہری حلقوں کے انتخابات متحدہ پنجاب کے شہری حلقوں کی نو نشستوں پر مسلمان امیدواروں کے درمیان برائے راست مقابلہ تھا سید عطاولہ شاہ بخاری کی مجلس عرار الاسلام نے ان نو میں سے چار شہری حلقوں میں کامیابی حاصل کر کے بڑا اپسیٹ کر دیا تین شہری نشستیں جیت کر جونینس پارٹی دوسرے نمبر پر رہی اندرون لاہور کی ایک نشست آل انڈیا مسلم لیگ لے گئی اور امرت سر کی سیٹ آزاد امیدوار سیف الدین لے اوڑے مجلس عرار الاسلام کے پلیٹ فارم سے کامیاب ہونے والوں میں بیرون لاہور سے عبدالعزیز راولپنڈی سے شیخ محمد اسلم ملتان سے غلام حسین اور شمال مشرقی ٹون سے مولوی مدر علی اذر کامیاب ہوئے اب ایک اور سوال کیا مسلمانوں کے لیے مختص نشستوں پر کوئی مسلمان امیدوار کانگرس کے ٹکٹ پر بھی کامیاب ہوا؟ جی ہاں دو مسلمان امیدوار کانگرس کے پلیٹ فارم سے کامیاب ہوئے لو دیانہ سے محمد حسن اور قصور سے میاں افتخار الدین جنہوں نے بعد میں پاکستان کی سیاست میں عام کردار ادا کیا پاکستان کی موجودہ سیاست کو سمجھنے کے لیے ہم ان عام شخصیات کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں جنہوں نے قائد عظم محمد علی چنہ اور ڈاکٹر سر علامہ اقبال کے مقابلے میں یونینسٹ پارٹی کا ساتھ دیا یونینسٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے ان عام شخصیات میں اٹک سے سر سکندر عیاد خان ڈیرہ غازی خان سے سر جمال خان لغاری حسین گرچانی ولوال سے عیاد خان نون خوشاب سے ملک خضر عیاد چوانہ محسی سے میاں آمد یار خان دولتانہ فیروز پور سے نواب شاہ نواز خان ممدوٹ ملتانت سے عاشق حسین قریشی گجرات سے نواب سر فضل علی چکوال سے راجہ سرفراد علی خان مظفر گڑھ سے مشتاق گورمانی لاہور سے مظفر علی قدل باش خانے وال سے عیبد خان ڈاہا کبیر والا سے ولی محمد سیال حراج دیپال پور سے نور آمد خان مانکہ میاں والی سے نواب مظفر خان سمندری سے سادت علی خان سیال کوٹ سے شاب الدین ورک غلام رسول چیمہ گجران والا سے حسین بھنڈر نصیر الدین چٹھا اور حافظ آباد سے ریاست علی چٹھا شامل تھے یونینس پارٹی کب بنی کیسے بنی کیوں بنی یہ ہم بتائیں گے اگلے پروگرام میں